موسیقی سلام علیکم سوڑت ہاں جنمارا نیچ ٹاپک ہے جنمارا نیچ ٹاپک ہے اس کا روز خلورو فل اور ٹایل پھوٹو سینٹیسز کے لیے راہ پیٹیل کے چار چیزیں ریکھیں ہی ہم نے کہا تھا ہمارے پاس کاربوری ایکسائٹ ہو ہمارے پاس وارٹر ہو ہمارے پاس سن لائٹ ہو ہمارے پاس کلورو فل پریویئس دونوں لیکچرز میں آپ نے لائٹ ریکشن اور ڈارک ریکشن میں رول آف وارٹر بھی دیکھا وہاں پہ آپ نے لائٹ کو بھی یوٹیلائز کروایا اور آپ نے ساتھ میں کاربور ایکسائٹ کا رول بھی دیکھا کہ کاربور ایکسائٹ کی ریڈکشن کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا گروپوز کریں گے ٹیک ہے لائٹ ریکشن اور ڈارک ریکشن ہم نے دیکھا آج ہمارے پاس رول آف کلورو فل کی کلورو فل کا کیا کردار ہے جب ہم نے لائٹ ریکشن پڑھا تھا تو لائٹ ریکشن میں لائٹ کو ایبزورپ اس نے کیا تھا کلورو فل نے تو کلورو فل کیا تھا اس کے بارے پر آپ کو کلورو فل کیا چیز تھی کلورو فل ہم کہتے ہیں کہ یہ گرین پگمنٹ ہیں یہ خلورو فیلی گریین پیگمنٹ ہے کہا پر ہوتا ہے اورگینیلی بتا رہے ہیں کلوروبلاسٹ میں لوگم کلوروبلاسٹ میں کلوروبلاسٹ کوئا پر ہوتا ہے کلوروپلاسٹنٹ کلوروبلاسٹ پر ہوتا ہے اورگینیلی vịش اورگینیلی ہے یہ کس میں ہوگا؟ سیلکرار سیل یا کچھ پروٹسک ایسے ہیں جن کے سیلز میں ہوگا اور کس جگہ پر ہوگا یہ گرین پیکمنٹ کلوروکلاس میں؟ اس کی تھائلکوائڈ میمبرینز میں اس کی تام پر ہوگا تھائلکوائڈ میمبرینز میں ٹھیک ہے؟ اب ہم نے رول یہ ہی پڑھنا ہے کہ کلورو فیل کیا کردار ادا کرے گا پہلی بات پہ ہی ہم نے کہ کلورو فیل اضاف گرین پیکمنٹ اسی پڑھنا پڑھیں گے کیوں موسکی شوارٹ کرسن آتا ہے کبھی کبھار یہ پُرا لاؤں بھی آسا لیکن زیادہ در آپ سے شوارٹ کرسن پوچھے ٹاکھیں پیگمنٹ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ پیگمنٹ ایسے سبسٹانسز ہوتی ہیں ایسے سبسٹانسز ہیں جن کے پاس کیا ہو؟ کس چیز کی ابسور کھون سی لائٹ کھون سی لائٹ کیوں کہ میں پتہ ہے لائٹ ہے براڈ سپیکٹرم ہوتا ہے ویسی بل لائٹ ہوتی ہے اور اس ویسی بل لائٹ کے اندر ہی ویسی بل beautiful light ہوتی ہے اس سے اگر ہائی ٹینسٹی کی extracting لائٹ کی طرفان جاتے ہیں ہمارے پاس Ultra-volrent لائٹ آزی ورائٹ آزی ا 17 اس پتہا ہے فکر جو آزی ویسی بلت آزی ہمارے جو بالفونز میں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے کم ریڈیشن کی ویوز ہوتی ہیں یہ جو ویوز ہیں نا ویسیبل لائٹ کی ہمارا کنسرن اس سے ہے کیونکہ انہوں نے فوٹو سیندیسز کروانی ہے اور یہ ویسیبل لائٹ ہی ابزورب کرتے ہیں کون؟ پیگمٹس کون ابزورب کرتے ہیں؟ پیگمٹس پیگمٹس ابزورب کرتے ہیں کلسٹر کرتے ہیں نا جب ہمیں فوٹو سیسٹم بنایا تھے تو ایسے ہم نے فوٹو سیسٹم 2، خوٹو سیسٹم 1 کللوئفر مولیکول کا کیا ہے؟ کلسٹر کلیوفر مولیکول کا کیا ہے؟ کلسٹر کلسٹر اس کلسٹر کو ہم نے نام دیا تھا یاد ہے؟ کسی پچے کو؟ فوٹو سسٹم کلسٹر نام دیا تھا کیا نام دیا تھا؟ فوٹو سسٹم آپ سے یہ سیکنڈ دیفیشن پوچے جاتی ہے What is Photosystem کون سے پیگمنٹ کا کلسٹر؟ کلورو فیل کا کہلیں کلورو فیل کا کہلیں یہ کیا ہے؟ کلسٹر آف پیگمنٹ کلسٹر آف پیگمنٹ کیا کہلاتا ہے؟ فوردو سسٹم پروپر ڈیفنیشن میں لکھی ہوں اب یہ جو کلسٹر آف پیگمنٹ صرف پلانٹ کے پاس ایک ہی پیگمنٹ ہوتا ہے صرف کلورو فیل ہے؟ کلورو فیل کے علاوہ پیگمنٹ ہوتا ہے تو ٹو ٹائپ کے پیگمنٹ ہم یہاں پہ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر ایک تو مین پیگمنٹ ہے ایک کیا ہے؟ مین پیگمنٹ ہے اور اس کے علاوہ باقی جو پیگمنٹ ہیں وہ ایسیسری پیگمنٹ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ ایسیسری پیگمنٹ جو مین فوٹو سنتھیٹک پیگمنٹ ہے that is کلورو فیل that is کلورو فیل اور کلورو فیل کے اندر بھی کلورو فیل A کلورو فیل کی ٹائپ ہے کلورو فیل A کلورو فیل B تو ہمارے پاس جو کلورو فیل A والا پیگمنٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی پیگمنٹ ہیں اس کے علاوہ جو باقی پیگمنٹ ہیں ایسیسری پیگمنٹ ہیں ان میں کیا آجاتے ہیں؟ ان میں ہمارے پاس آجاتے ہیں کلورو فیل B کی کیروٹین یا کیروٹینویڈ یہ سارے کون سے پیگمنٹ ہیں ایسیسری پیگمنٹ ہیں ایسیسری پیگمنٹ ہیں پیگمنٹ کا کیا کام تھا دیکھ میں ترابیلیٹی ٹو ایبزور اس نے کونسی لائٹ ویسیبل لائٹ یہ ویسیبل لائٹ کتنے کلور کی ہوتی ہے سرم ویو بار یاد ہے نا آپ کو اپنے فیزکس میں پڑھا ہوگا کہ جب ہم وائٹ لائٹ کو بریزم سے پاس کرتے تو وہ سپلیٹ ہوتے جیسے رینگو بندی ہے اس میں بھی تو سیمن کلورز ہوتے نا وائلٹ، انڈیو، بلو، گرین، اورنڈ، یلو، ریڈ اگر ریڈ سے نیچے جائیں گے تو کیا آجائے گا ہمارے پاس اور پہلا کلر ہوتا ہے وائلٹ سے اوپر جائیں گے تو کیا آجائے گا آرپا وائلٹ تو ہمارا ویسیبل رینج میں ہی ایسی ویبلنگس ہوں گی جن کو پلانٹ کے پگمنٹس ایبزورپ کریں گے جن کو پلانٹ کے پگمنٹس کیا کھر کریں گے اب ہمارا کنسرن کس کے ساتھ ہے کون سے پگمنٹ کے ساتھ ہے مین کون سا پگمنٹ ہے کون ہے کلروفیل A is a main photosynthetic pigment کلروفیل A is a main photosynthetic pigment سورج سے آنے والی ساری کی ساری روشنی کے absorb ہو جائے گی اچھا کہ اب کتنی absorb ہوگی وہ کیسے absorb ہوگی کہ ساری کی ساری روشنی جو سورج سے آرہی ہے وہ پلانٹس کے اوپر ہی پڑھ رہی ہے باقی surfaces کے اوپر نہیں پڑھ رہی ہے وہ ہم دیکھنے وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سورج سے آنے والی light یہ ہے وہ 100% ہے نا اس 100% میں سے ہم کہتا ہے کہ only 1% of the light only کس کے اوپر فعل کرتی ہے leaf surface پہ کس کے اوپر leaf surface پہ leaf surface leaf surface میں کتنی آرہی ہے صرف only & only 1% out of this 1% اب photosynthesis کے اندر جو کیا 1% جو absorb ہوگی وہ ساری کی ساری استعمال ہو جائے گی نہیں absorb کی تو بات ہی نہیں ہم نے صرف ابھی گرنے کی بات کیا ایک فیصد جو روشنی ستائلات میں آرہی ہے وہ پلانٹس کے اوپر گر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس 1% کو اب ہم 100% consider کریں گے اس 1% کو کیا consider کریں گے 100% consider کریں گے اب ہم کہتا ہے اس 1% میں سے بھی only 1% about 99% جو light ہے نا وہ ظاہر جائے گی کیسے کچھ ریڈیشنز جو سورج کی آئیں گی لیف کے اوپر پڑھیں گی کچھ اس کے اندر سے پاس ہو جائیں گی کچھ ریفلیکٹ ہو جائیں گی کچھ ریفلیکٹ and some of the radiation کیا ہو جائیں گی absorb پہلے ہم نے بات کی کہ پتے کے اوپر پڑھ کتنی رہی ہے light پھر light پڑھنے کے بعد ہم نے بتایا کہ کچھ روشنی کی radiation ایسی ہوں گی جو اس کے اندر سے گزر جائیں گی کچھ ایسی ہوں گی جو اس کی شائنی سرفیس کو ٹکرا کے واپس چلے جائیں گی اور کچھ ایسی ہوں گی جو کیا ہوگی اب ہمارا concern کس کے ساتھ ہے photosynthesis میں کونسی کام آئیں گی جو واپس چلے گئیں یا جو پاس ہوگئیں یا جو absorb ہوگئیں جو absorb ہوتی ہے only 1% light کتنی ہے 99% جہنا وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ atmosphere کے اندر کو reflect ہو جاتی ہے اب یہ جو 1% light ہے اس light میں بھی کون سے colors absorb ہونے اب ہم نے کہا کہ جو main photosynthetic pigment ہے وہ کون ہے اب جو chlorophyll A ہے یہ کون سے color کی light کو absorb کرتا ہے chlorophyll A جو main color کی light absorb کرتا ہے وہ ہمارے پاس blue ہے کیا ہے blue and red blue and red یہ دو color کی lights ہیں جن کو ہمارا chlorophyll A جو ہے وہ بڑے مزے سے absorb کرتا ہے اور اچھی خاصی absorption fix آتی ہے ٹھیک ہے کافی حد تک جو روشنی کی شوائیں ہیں جو blue اور red color کی ہیں ان کو absorb کرتا ہے کون A آپ سے کوئی پوچھے کہ chlorophyll کون سی روشنی کو chlorophyll A ہم کر لیتے ہیں چلے کون سی light کو absorb کرتا ہے blue and red blue and red اس کے علاوہ visible range میں تو اور بھی radiationز آرہی ہیں walled color آرہا ہے indigo blue green کتنے سارے آرہے ہیں blue کے علاوہ green orange yellow یہ سارے color کیا وہ روشنی absorb نہیں ہوگی اب ہوگی وہ کون کرے گا وہ accessory pigments کریں گے کون کریں گے آپ دیکھو chlorophyll کیا all in all ہے کیا وہ ساری light کی radiation کو absorb کر رہا ہے نہیں وہ کونسی کو کر رہا ہے blue and red باقی absorb کرنے کی abilities اچھا تو پھر کیا باقی absorb ہوگی ہی نہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ اور بھی pigments ہوں گے اور وہ کون سے pigments ہوں گے جو light photosynthesis کیا کرنے کی زخص کے لیے چاہیے جو سورت سے آر یا لائٹ کی radiiation جو جو chlorophyll a absorb کر سکے گا وہ کر لے گا اور باقی کی radiiation گیا اسیسئری پیگمنٹ نہیں جو کلورو پیچھلا کوئی اسیسئئری پیگمنٹ n애 یا اسیسئئئی پیگمنٹ اور پہنچ ایسئرو کیا جو کلورو پیچھلیسے پیگمنٹ przez اسے قلورو پیچھلے اسیسئئے پیگمنٹky کے سوروبی ت cult class و تکتیٹی الخیرط کیکس کی فائ wedge جو زیادہ لائٹ چاہیے فوٹو سیندھیس کے لیے وہ کون مہیا کر رہا ہوگا کلورو فیل اے باقی کی جو ریڈیشنز ایبزورب ہو رہی ہیں وہ بھی افیکٹیو ہوں گی فوٹو سیندھیس کے لیے وہ بھی فوٹو سیندھیس کروانے کی صلاحیت ربطی ہوگی لیکن اتنی زیادہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی اتنی زیادہ ان کے پاس ایبیلیٹی نہیں ہوگی کہا تک پاس میں جائیے اب نے جو تین سے چار باتیں کور کی ہیں ہم نے کہا رول آف کلورو فیل پڑھا آپ نے سب سے پہلے دیکھا آپ کی بک میں جو تردیب ہے وہ ایسا ہے کہ وہ لائٹ کو پہلے سمجھاتے ہیں کہ سورج سے آنے والی لائٹ کی ریڈیشنز ہیں وہ پتے کے اوپر گریں گی اس میں سے only 1% ابزورب ہوں گی ابزورب بھی نہیں ہوگی اس میں سے بھی کچھ جو ہے وہ پتے کے اوپر گرنے والی ریفلیکٹ ہو جائے گی ریفریکٹ ہو جائے گی کچھ ریڈیشن ابزورب ہوں گی کون ایبزورب کرے گا فوٹو سسٹمز ایبزورب کریں گے فوٹو سسٹمز کیا ہوتے ہیں کلسٹر آف کلورو فیل کر دو آپ کی وہ کلورو فیل پر لکھے گی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اب یہ جو فوٹو سسٹمز ہیں جو لیف کے اندر ہوں گے جو ہمارے پاس تھالا برڈ میمبرینز میں کچھے بنے ہوئے ہوں گے کلورو فیل کے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیگمنٹ ہیں اور ان کے اندر ڈیفرٹ پیگمنٹ ہوں گے کچھ مین فوٹو سسٹمز اور کچھ ایسیسری پیگمنٹ ہیں آپ سے یہاں بھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے differentiate between مین فوٹو سسٹمز اور ایسیسری پیگمنٹ پھر پیٹھے اس کے اندر کلورو فیل ایس ہے مین فوٹو سسٹمز اور باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب ایسیسری ہیں کلورو فیل بی ہے کیروٹینز ہیں یا پھر کیروٹینوائیڈز ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے پیگمنٹ کی ڈیفنیشن اپڑی پیگمنٹ کیا ہوتا ہے ایسی سبسٹانسز ہیں ایسی کیمیکل سبسٹانسز ہیں which have ability to absorb visible light یہ جو ہمیں ڈیفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں یہ بھی سارے کلرز کس وجہ سے ہیں دیو تو پیگمنٹس یہ ریڈ کلر ہمیں ریڈ نظر آ رہا ہے بلو بلو نظر آ رہا ہے آپ نے کلرز کی ریفلیکشن پڑ ہی ہو بھی چھوٹی کلاسوں میں اوکس فورڈ کی بکس کے ادر ہوتا ہے کہ فلان کلر اگر مثال کے طور پر یہ بلیک کلر کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ لائٹ کو ریفریکٹ نہیں کر رہا ہے یہ ابزورب کیے جا رہا ہے اس لیے بلیک نظر آ رہا ہے ریڈ کیوں رڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ کچھ ریڈیشن ایسی ہوگی جن کو وہ کلر ابزورب کر لیں اور کچھ ایسی ہوگی جن کو وہ ریفلیکٹ بیک کریں گے پیج نمبر کرتا ہے ہمارے پاس 1.2.2. رول آف the chlorophyll and the light Sun light energy Sun light energy is absorbed by the chlorophyll کون absorb کرتا ہے chlorophyll absorb کرتا ہے it is then converted into chemical energy پھر ہمیں بتا ہے کہ light energy کو کس میں convert کر لیا جاتا ہے chemical energy میں convert کر لیا جاتا ہے which derives the process of photosynthesis only about 1% of the light falling on the leaf surface اور پر پڑ رہی ہے اس کا بھی کتنے پرسنٹ ون پرسنٹ پہلے میں نے کہا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ تو بڑھتی رہی ہے یہ نیف پہ وہ تو دوسری چیزوں کی اوپر پڑھ رہی ہے لائٹ لیف پہ کتنی آئے گی اس ون کو کتنا کنسیڈر کرتے ہیں اور اس ہنڈرڈ میں سے بھی یعنی کہ اگین ون پرسنٹ جو کس کی اوپر گر رہی ہے لیف کی اوپر لیف کی اوپر گرنے والی لائٹ کا بھی ایک فیصد حصہ جو ہے وہ جزبوں کا باقی ساری کی ساری کیا ہو جائے گی the rest is reflected are transmitted یا اندر سے گزر جائے گی یا پھر کیا ہوگی reflect ہو جائے گی the light rays of the different wavelengths are not only differently absorbed by the photosynthetic pigments but they are also differently effective in the photosynthesis یہ photosynthesis کے process میں effectiveness بھی ان کی جو ہے وہ کیا ہے different ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ کون سے کلر کی لائٹ زیادہ photosynthesis کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے blue and red the blue and red lights carry out more photosynthesis underline کر لیں ہم سے کیوں سے پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ کون سی لائٹ یہ ہے وہ زیادہ photosynthesis کرتی ہے blue and red photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called photo systems in the thallopat membranes of the chloroplast chlorophyll A is the main photosynthetic pigments others are called accessory pigments and are included or included in the chlorophyll B and carotenoids chlorophyll یا chlorophylls لیکھا ہوئے اس نے کہ chlorophylls کا مطلب A بی آگیا اور B بی آگیا chlorophylls absorb mainly blue and red light chlorophyll جو ہے وہ کون سی روشنی پر absorb کرتے ہیں blue and اسی لئے blue اور red زیادہ photosynthesis کرواتی ہے some wavelengths are not absorbed by the chlorophyll A کچھ جو ہے وہ chlorophyll A absorb نہیں کرتا and are very effectively absorbed by the accessory pigments and vice versa یعنی کہ اگر وہ نہیں کر رہا absorb تو کون absorb کر رہا ہوگا accessory pigments absorb کر رہے ہوگا کون absorb کر رہے ہوں گے accessory pigments ٹھیک ہے side box لیکھیں اس میں pigment کی definition ہے pigments are the substances that absorb the visible light کیا کرتے ہیں یہ visible light کو absorb کرتے ہیں different pigments absorb the light of the different wavelengths different wavelengths کا مطلب different colors کی light جوہینا وہ absorb کر رہے ہیں clear اس whole topic میں کوئی question ہو آپ منٹ سیل میں پھول سکتے ہو thank you The laugh is ډم ڤوڤڤÙسی ریه